پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور مزے کی بات اللہ اکبر اہل دن نے کیا بات کی ہے اس پوری کی پوری نماز میں اللہ کا صرف ایک ہی وصف ہے اللہ کا صرف ایک وصف ہے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت تلاوت ہے قرآن پاک قرآن کریم کی تلاوت یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف پوری کی پوری نماز میں باگے سارے کے سارے اوصحاف خود مخلوق اور بندے کی ہیں اس کی تسبیحات ہیں اس کی ذکر و اذکار ہیں اس کی دعائیں ہیں اس کا جھکنا ہے اس کا سیدہ مکرنا ہے یہ سارے کے ساری جتنے اور صاف ہیں یہ سب بندگی کا اظہار ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف ایک وصف ہے وہ کلامِ الٰہی اللہ کا کلام ایک کلامِ الٰہی صرف اللہ کا وصف ہے اور میں نے جیسے ایک حرص کیا تھا اللہ کے خلق کے اندر عظمت ہوتی ہے اللہ کے خلق کے اندر بے عظمتی نہیں تظلل نہیں بلکہ اس کے اوپرے اس کی اندر ایک شان ہوتی ہے بڑائی ہوتی ہے اور آپ نے ریکھا کہ کلامِ الٰہی پڑھنے کی اجازت کس رکر میں دی ہے رکوں میں اجازت نہیں دی سعیدے میں اجازت نہیں دی کیونکہ رکے کے اندر تظلل کی کیفیت ہے اور تظلل کی کیفیت میں عظمت والے کا کلام پڑھے تو یہ عظمت والے کلام کی عظمت کے خلاف ہے سعیدے میں قرآنِ کریم پڑھے یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے کہ سعیدے میں گر کے کیفیت آپ تظلل کی ظاہر کر رہے ہیں اور کلام عظمت والے کا پڑھ رہے ہیں میچنگ نہیں ہوتی اللہ نے اس کی بھی اجازیں دی اور دوزانوں سے زمین پہ بیٹھ کے ایک شکست خوردہ تھکا ہارا ایک مسافر جو تھک ہار کے دوزانوں ہو کے بیٹھ جاتا ہے گویا کہ نمازی پوری نماز پڑھتے پڑھتے اپنے اللہ کو مناتے مناتے کبھی قیام میں کھڑا ہوتا ہے کبھی گوچوگو میں شکتا ہے کبھی سعیدے میں گرتا ہے یہاں تک تھا گار کی گھٹنوں میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے اللہ میں تجھے منا نہیں آیا ہوں اب سلام پھیرنے سے پہلے پہلے تم سے مان جا تو وہ کیفیت بھی شکست خوردہ کی ہے اس شکست خوردہ کیفیت میں بھی اللہ نے اپنے کلام کی اجازت نہیں دی کیونکہ شکست کی کیفیت ہو اور اس فاتح آزم کا کلام پڑھا جائے یہ بھی میشنی کرتا اللہ نے قیام میں قرآن کریم کی اجازت دی اس لئے کہ قیام یہ قیام قیومیت کی علامت ہے اللہ چونکہ قیوم ہے اللہ قیوم ہے نہ صرف خود قائم ہے بلکہ قائنات کا ذرہ ذرہ اس کی وجہ سے قائم ہے لہٰذا اتنے بڑے قیوم ذات کا کلام پڑھا جائے اور رکو کے جھکنے میں پڑھا جائے سجدے کے گرنے میں پڑھا جائے اور تشاوت کے شکست خوردہ کیفیت میں پڑھا جائے نہیں نہیں وہ کھڑے ہوئے قیومیت کی چھانتی قائم انسان ہے اس قائم کی قائم ہونی کی کیفیت کے اندر پڑھا جائے گا تو اس وقت اللہ کے کلام کی عظمت سامنے آئے گی اللہ اکبر دیکھو قیام کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کی اجازت دی ہے قیام میں کلام پڑھتا ہے اور اس سے ایک نکتہ سمی میں آگیا جب امام آگے کھڑا ہے امام جب اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو امام کو کلام پڑھنے کی اجازت ہے پیچھے مقتدی اگر پڑھیں گے تو پھر کلام کی عظمت کے خلاف ہے کیونکہ مقتدی مقتدی ہیں مقتدہ نہیں ہیں اور یہ کلام تو مقتدہ بنتا ہے امام کو پڑھنے کی اجازت ہے کیونکہ مقتدہ ہے سب کا بڑا مقتدہ آزم کا کلام جب پڑھ رہا ہے تو مقتدہ کو پڑھنے کی اجازت ہے اس کا نمیندہ بن کے پڑھ رہا ہے اور پیچھے جو مقتدی ہیں تو مقتدی زہرت جھک گئے ہیں اس کے مقابلے میں جھکا ہوا اس کلام کو پڑے گا تو اس کلام کی عظمت کے خلاف لہٰذا دیکھو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شان جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرآن نہ پڑے نہ فاتحہ پڑے نہ کوئی صورت پڑے مقتدی پیچھے قرآن پڑے گا مقتدی ہے یہ اس کے ماتاہت ہو کر جھک کر اس کے پیچھے کلام پڑھ رہا ہے تو گویا کہ یہ میچنگ نہیں ہے لہٰذا اس کو خاموش رہنا ہے اس کی در سے وہ پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ عظمت کے ساتھ مقتدی بن کے پڑھ رہا ہے تو سب سے بڑے مقتدی عاظم کے کلام کو پڑے گا اس کی عظمت کا حق ادا ہوگا اس سے مسئلہ سمی میں آگیا کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ذہن جہاں پہنچا ہے وہاں بڑوں پڑوں کا ذہن نہ پہنچ سکا کہ مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نہ فاتح پڑے گا نہ جو ہے کوئی سورت پڑے گا کیونکہ فاتح بھی تو قرآن ہے پورا قرآن بھی تو قرآن ہے اس کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں اللہ کے کلام کو پڑھنے کی مقتدی کو ابھی اجازت نہیں ہے سیپس سننے کی اجازت ہے کیونکہ وہ مقتدی جو شان والا ہے وہ شان والے کا کلام پڑھنے کا حق دار ہے اور اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اکیلے پڑھتا آپ اکیلے امام بھی ہیں مقتدی بھی ہیں اکیلہ آدمی وہ فاتح بھی پڑھے گا وہ سورت بھی پڑھے گا وہ اکیلہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ امام بن کے جب پڑھے گا تو بھی اس کلام کی عظمت کا حق ادا کرے گا اگر اکیلہ منفرد ہو کر اگر یہ کلام پڑھے گا تو بھی اس کا حق ادا کرے گا لیکن مقتدی ہو کر محتیت ہو کر جب اللہ کے کلام کی عظمت کو پڑھے گا تو اللہ کی کلام کی عظمت کے منافی کام کرے گا اور اللہ کے کلام کی عظمت کے منافع کام کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے تب ہی نبی نے اشارت فرما دیا من کانل ہو امامن فا قرات الامام لہو قراتن جو امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس امام کی جو قرات ہے وہی مختلی کی قرات ہوگی اس لئے اگر مختلی قرات پڑھے گا تو کلام کی عظمت کی خلاف ہو جائے گا لہذا وہ امام جو پڑھ رہا ہے اس کی طرف سے آدھا ہو جائے گا کتنا بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے نماز کی عبادت کو عبادت کی حقیقت سمجھ کے عدہ کرتے چلے جاؤ گے تو گھر بیٹھے خدا کا تعلق پا جاؤ گے اس لئے آج پوری دنیا کے اندر جو لاکڈاؤن کے شکار ہیں یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں ان اوقات میں اللہ کے ساتھ تعلق بنا لو